فلم تو وہی اچھی ہے جس کے پہلے بھاگ میں جو گتھیاں اُلجھائی جائیں پھر وہ دوسرے بھاگ میں سُلجھائی بھی جائیں اور آریا کی کہانی جو میں اسی کے شبدوں میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ بھی کچھ ایسی ہی ہے میرا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد سے ماں مجھے روز یہی دہرانے کو کہتی تھی کہ گھبرانا نہیں ہے آج نہیں تو کل مجھے مدد مل جائے گی اب دھیان دیں تو بات بڑھے گیان کی ہے پر درد کے سمیے پہ دیا گیا گیان گھاپ پہ ملہم کی طرح نہیں مسالے کی طرح لگتا ہے اسی لیے ماں اور میری تھوڑی انبن چل رہی تھی اور انہی دنوں ہی مجھے اور ماں کو کڈنیپ کر لیا گیا لوگوں کو ایسے چک کھڑے تماشبین بنا دیکھ کے مجھے ماں کی بات بھیان آئی کہ بیٹا مرگے بکرے بھینس کے بعد اس دیش میں ہمارا آئی نمبر ہے وہ تو مجھے اگوا کرنے والوں کے اڈے پہ پہنچ کے پتا لگا کہ یہ لوگ تو ہماری مدد کرنے کے لیے ہمیں اسپتال لے کے آئے ہیں جب میرے فریکچر کا علاج چل رہا تھا تو میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ ماں کی بھی کڈنیاں ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہیں میرا یہ شک یقین میں تب بدل گیا جب ہمیں بڑے اسپتال شفٹ کر دیا گیا اور میں روز خود سے یہ دہرانے لگا کہ آج نہیں تو کل جب میں سو کے اٹھوں گا تو میری دنیا بدل چکی ہوگی میری ماں کو دنیا کی ہر ایک چیز پتا تھی اور میں نے ماں سے سب کچھ تو نہیں سیکھا تھا پر میں نے جو بھی سیکھا تھا سب ہی کچھ ماں سے سیکھا تھا یہ تو مجھے پتا تھا کہ جب تک تو ماں ہیں تب تک اس کے ساتھ بتائے ہوئے ہر ایک پل کی یاد ایک چادر کا کام کرتی ہے جسے اوڑ کے میں روز رات کو سو پاتا ہوں لیکن اس کے جانے کے بعد یہی یادوں کی چادر اتنی بھاری ہو جائے گی کہ میں اس کو اکیلا پھر نہیں اٹھا پاؤں گا تو ایک رات سونے سے پہلے میں نے ہی فیصلہ لے لیا کہ میں اب اگلی صبح نہیں اٹھوں گا صبح جب ہم نے آریا کو بے جان دیکھا تو یہ صاف تھا کہ یہ درش ایک بچھڑے کے مرتیو سے سنگھرش کے بارے میں نہیں ہر گائے کے جیون سے سنگھرش کے بارے میں ہے موسیقی